اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو ابھی میں یہاں پہ بریک فاسٹ بنا رہی تھی بریک فاسٹ میں بھی میں بنانا لگی تھی فرائیڈ ایگ اور پراتھے تو میں نے سوچا کہ ویلوگ کو بھی یہاں سے ہی شروع کر لیا جائے کیونکہ ایک تو میں سوچ تھی بہت ہوں تو انڈا فرائی کرنے کے بعد میں نے فٹا فٹ سے پراتھا بیلا اور پیڑے میں نے پہلی کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بنانا رہی تھی میں ابو کے لیے اور ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس میں تبیت کچھ خراب تھی ہم لوگ نے میڈیسن لینی تھی تو وہاں سے میڈیسن لینے کے بعد جناب ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کیا تھا تقریبا ابھی دو بجے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ بہترین قسم کی لچہ دار پراتھا میں بنا رہی تھی اور یہ اچھا یہ اچھا پراتھا بنانے کی ایک ٹرک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پراتھے کو تھوڑا سا اگر موٹا رکھا جائے نا تیہ میں لیئر اس کی جو ایک ہم بہت باریک سا پراتھا بناتے ہیں تو وہ اچھا پراتھا نہیں بنتا تو اگر ایک تو ہم گھی سے بنائیں تو بہت اچھا پراتھا بنتا ہے دوسرا اس کو تھوڑا سا دوسرے پراتھے سے موٹا رکھا جائے تو بہت اچھے جو ہے نا لیئرز آتی ہیں تو یہاں پہ جب میں ایڈسن لے کے واپس آ رہی تھی تو رستے میں مجھے یہ پلانٹس والی نرسری نظر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں سے کچھ پھولوں والے پلانٹس لیتی ہوں تو یہ ان کے کچھ پلانٹس تھے جو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی یہ پلانٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے جو لیف کا کلر تھا بہت اچھا تھا لیکن بیسیکلی میں یہاں سے لینے گئی تھی ڈاگ فلاور تو وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا اس ٹائم پہ یہ گھٹے کے پھول تھے کچھ اور کچھ اور بھی ادھر چھوٹے چھوٹے پلانٹس تھے اور مجھے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہ سارے پلانٹس اب سارے تو میں بائے نہیں کر سکتی تھی تو میں نے ایک دو ادھر سے پلانٹ بائے کیے تھے اور اس کے بعد بیسیکلی میں گئی تو اسی لیے تھی کہ میں کوئی چھوٹی جو بیل ہوتی ہے بوٹیاں وہ لینے گئی تھی لیکن وہ مجھے ملے نہیں پھر میں واپس آکے ناشتہ ابو کو دے کے سو گئی اور ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا شام کے ٹائم یہاں بھی اتنا اچھا ماشاءاللہ موسم تھا نا تو میں نے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے چھت پہ بھی گئی اور وہاں پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور ہوا چل رہی تھی بادل بنے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی جیسے دور کہیں بارش ہو رہی ہو ہلکی سی فوار ٹائپ آ رہی تھی تو یہ سامنے اکلے پڑے ہوئے تھے ان کی بھی میں نے ویڈیو بنا لی اور یہ میرا پنڈا ہے ایک چھوٹا سا الحمدللہ خوبصورت سی جگہ ہے اور پرسکون جگہ ہے بہت اور ابھی میں بس نیچے آئی ہی تھی تو بارش بھی شروع ہو گئی تھی تو جیسے ہی بارش شروع ہوئی مجھے یاد آیا کہ لائٹ نے جلے جانا ہے بارش ہو گئی تو میں فٹا فٹ سے ڈینر بنا لوں تو یہاں پہ میں پھر بھی میں نے کہا چلو یار بارش کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہیے بارش اور آپ لوگوں کے طرف بھی بارش ہوئی ہوگی تقریباً کافی جگہوں پر بارش ہوئی ہے کہاں کہاں بارش ہوئی ہے یہ مجھے نہیں بتا تو ہماری طرف ہلکی سی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہے اور جناب بارش کے سائیڈ ایفیکٹس ہی ہیں کہ رات سے ہماری لائٹ خراب ہوئی ہوئی ہے کھانے کا وقت ہو گیا ہے شام کے کھانے کا دینر کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں یہاں پہ آئی تھی کھانا بنانے تو کھانا بنانے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے پانی جھگا دیا ہے اس میں ہم چاول بوائل کریں گے آج ہم بنائیں گے بریانی اور بریانی کے ساتھ یہ جب تک پانی بوائل ہو رہا ہے میرا دل ہے کہ میں یہ میں یہ جو پانڈے ہیں ان کو واش کر لو تو چلیں جی بٹن واش کر کے ملتے ہیں بائی بائی تو میں نے بریانی کے لیے چاولوں کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے رکھ دیا تھا میں پیال پراؤن کروں گی اچھا بریانی بنانے کے سب کے ڈیفرنٹ مطلب سٹائل ہوتا ہے ہر بندے کا کوئی کسی طریقے سے بناتا ہے کوئی کسی طریقے سے بناتا ہے بریانی بیسیکلی ہمارے گھر میں بہت کم ہی بنتی ہے کیونکہ ابو نہیں کھاتے اور ہماری فیملی بہت چھوٹی سی ہے تو مطلب ہم یہ ہی پریفر کرتے ہیں کہ جو ابو نے کھانا ہے وہ ہی بنا لیا جائے تو میں نے بریانی بہت عرصے بعد ہی خود بنا کے کھائی تھی میں بلکہ کھانے کے بعد سوچی تھی کہ مجھے تو بریانی کا ذائقہ بھی بھول گیا ہوا تھا کہ بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہے کافی ٹائم بعد میں نے گھر کے بھنی ہوئی بریانی کھائی تھی باہر کی بریانی مجھے ایس اچ کچھ کچھ خاص پسند نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ بتانے لگی تھی کہ بریانی میں میں نے کیا کیا تھا کہ سارے مسالے ڈال کے ٹی مارٹر لستر ندر کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ باقی جتنے بھی انگریڈنٹس میں نے ڈالنے تھے نمک مرچ وغیرہ وہ ڈال کے بریانی مسالہ ڈال کے مارینیٹ کر کے چکن کو رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پیال براؤن کیا تھا اور وہ مارینیٹڈ چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا بریانی مسالہ آل ریڈی میں اس میں ڈال چکی تھی جب میں نے مارینیٹشن کی تھی رائتہ تیار کیا تھا رائتہ میں نے کچومر رائتہ تیار کیا تھا اور سارے وہ جو پیاز ٹی مارٹر کیرا سارا کچھ اندر ڈال دیا تھا اور دہی میں بیٹ کر کے اسے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ میں نے لیئرز نہیں لگائی تھی نیچے کیونکہ وہ تھا چکن تو میں نے اسے لیئرز کے لیے نکالا نہیں تھا اسی کے اوپر میں نے چاول ڈالے تھے چاول ڈالنے کے بعد میں نے دم لگا دیا تھا ساری گارنیشن کے لیے تھوڑی سی ہری مرچے رکھی تھی ہری مرچے دم میں آپ پگر رکھتے ہیں تو اس کی خوشبو ماشاءاللہ اتنی اچھی آدھی آپ ضرور اسے ٹرائی کیا کریں دم میں رکھا کریں ہری مرچوں کو بہت خوشبو آئے گی تو یہ دیکھیں میرے چاول ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے نکھرے نکھرے سے بنے تھے بہت تیسٹ تو لا جواب تھا اور میٹے میں یہاں پہ میں نے ڈونٹس تیار کیا تھے تو میں نے ان کی بھی ویڈیو بنا لی اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میں کھانا بنا ہی رہی تھی اور پھر میں اور کچھ اس کی لپرپریشن آپ کو نہیں دکھا سکی بس یہ فائنل اس کی لپ تھی تو یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں اور ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹس کریں تاکہ مجھے آپ لوگوں کا جو ہے فیڈبیک ملتا رہے اور میں ویڈیو بناتی رہوں